اسلام علیکم فرنڈز آج کا ہمارا ٹوپک ہے علامہ اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال کے تصور اجتہات پر نوٹ لکھیں اس کو بھی ہم پوائنٹس میں ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اجتہات کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے اجتہات کے معنی کوشش کرنا سائی کرنا جدو جہد کرنا کی ہیں جبکہ مفہوم کے حوالے سے اسلامی قانون کی زبان میں کسی بھی قانونی معاملے میں آراستہ اور واضح رائے قائم کرنے کے لئے جدو جہد کرنا اجتہات کہلاتا ہے یعنی کہ اجتہات کیا ہے جدو جہد کوشش کرنے کو کہتی ہیں اب اقبال کے نزدیک اجتہات اقبال اجتہات کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں لگوی اعتبار سے اجتہات کے معنی کوشش کرنا لیکن فکہ اسلامی کی اسطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں ازادانہ رائے قائم کرنے کے لئے کی جائے اجتہات کے لگوی معنی و مفہوم کے حوالے سے اجتہات جیسا کہ علماء کے بیان سے معلوم ہوتا ہے شریعت کے فروغی احکام کو فروغی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل جن کی جنہیں دین کتاب اللہ حدیث اجماع اور قیاس ہیں ان کا دو اقسام کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے نمبر ایک تو یہ قرآن پاک اور حدیث کے ظاہر الفاظ سے حکم کا استنبات کیا جائے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب یہ الفاظ اس حکم کے محل وقوق کو بھی شامل کیا جائے پوائنٹ نمبر ٹو قرآن و حدیث کے احکام کو اقلی وفہوم سے اخذ کیا جائے دراصل لفظ اجتہات کے معنی کوشش کرنے کے ہیں اور اسلامی قانون کی اسطلاح میں اس کا مفہوم کسی قانونی مسئلے پر ازادانہ رائے قائم کرنا ہے اسلامی قانون کے ماہرین ازادانہ رائے قائم کرنے والے کو اجتہات قرار دیتے ہیں خود ہی کوئی رائے قائم کرنے کی سعی کرنا یعنی کوشش کرنا ہی اجتہات ہے اسلامی اصول وقوق زمانے کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کو اجتہات کہتے ہیں نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہوگی اسلام اور دیگر مذاہب دنیا کے تمام مذاہب اپنے پیروں ماننے والوں سے سب سے پہلے جو چیز چھیندے ہیں وہ متعائے فکر و نظر ہیں نصرانیت، یہودیت، بدمت، جینمت، ہندو دھرم ان سب کے متعالے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان مذاہب میں تحقیق و اجتہات کا دروازہ بند ہے اجتہات اکوال کے نزدیک اسلام کا سب سے بھرا توفہ علامہ توفہ ہے علامہ اسلامی فکر میں اجتہات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں نیکسٹ ہے اجتہات کی ضرورت پاکوہین میں اجتہات کے معاملے میں خیالات و آرہ میں ایک عرصے سے کشم کش پائی جاتی تھی مگر لوگ کوئی بھی مرد مجاہد ایسا نہ تھا جو اجتہات کی ضرورت کے لیے دلائل پیش کر سکے اور بتا سکے کہ اجتہات کی خیال ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجتہات کی اہمیت توڑتے ہی کے وغیرہ نہازہ یہ علامہ اقبال ہی تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اجتہات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہندوستان میں اسلامی ملک کو حیات نو سے ہم کنار کیا علامہ اقبال جو اس نتائج کے ایک مفقر بارک بن فلسفر استاد شاعر اور روشن خیال تھے اپنے معاشرے کی اور اپنے مذہب کی حالات جمعوت کو نہ دیکھ سکے بلکہ وہ ترب اٹھے اس طرح نیکس ہماری ہائیڈنگ بنے گی اب ہم نے بتا دیا اجتہات کے معنی اجتہات کی ضرورت اب ہم بتائیں گے کہ اجتہات کی شرائط کیا ہے تو علامہ اقبال کے نزدیک اجتہات کی مندجہ ضرورت شرائط ہیں سب سے پہلی ہے اسلام کا علم نوبر ٹو اسلامی نظام حیات کا کامل مفہوم نوبر ٹری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور آپ کے مزاج اور طریقے سے اگاہی قابل اعتماد اور بلند سیرت علامہ اقبال نے اجتہات کے حوالے سے امنی کام بھی کیا انہوں نے کونسل بھی تشکیل دی جس میں علماء دین کے ساتھ ساتھ موجودہ علوم کے محیرین بھی شامل تھے کوشش سے عالم اسلام میں کوئی حقیقی علمی اضافہ ممکن ہو درست اقبال کے قلب مسترد نے قوم کی حالت کو محسوس کیا اور لوگوں کو خود پہچانے کی تعلیم دی اور اپنے جمعوت کو توڑنے اور خود کو بدلنے کی اصول وضع کیے اجتہات ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کوئی لذت کردار نہ افکار امیق ہلکے شوق میں وہ جررت اندیشہ کہاں احک محکومی تقلید و زوال و تحقیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسئلک ہے کہ نہ کس ہو کتاب کسی کھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق تھانکس فور وچنگ فرینڈز امید کرتے ہوں آپ کو لیکچے پسند آیا ہوگا تھانک یو